عورت ناکس العقل ہے یہ تو نہیں پتا البتہ بیوی ضرور ناکس العقل ہوتی ہے شہر سے کتنی سخت ناراض کیوں نہ ہو اس کے ایک تعریفی جملے پر فوراں پگھل جاتی ہے مان جاتی ہے خوش ہو جاتی ہے سخت روٹی ہوئی ہو شاپنگ کا یا آؤٹنگ کا سن کر فلفور راضی ہو جاتی ہے خلاف عادت پانچ منٹ میں تیار بھی ہو جاتی ہے میری بیوی ایک مرتبہ بیمار ہوئی اس نے اپنے لیے دلیا بنایا اور میرے لیے روٹی ان کا کھانا میں نے یوں ہی ازرائے ہمدردی کہہ دیا کہ چلو میں بھی تمہارے ساتھ دلیا کھا لیتا ہوں اکیلی دلیا کھاتی اچھی تو نہیں لگو گی میرے الفاظ کا جادوی اثر ہوا وہ اپنی بیماری بھول گئی لپک جھپک کر دسرخان بچانے لگی ساتھ میں بار بار پوچھتی بھی کہ آپ بھی دلیا کھائیں گے میرے ساتھ آدھے گھنٹے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کبھی بیماری نہیں ہوئی مجھے بہت شرمندگی ہوئی کہ اتنی جلدی مان جانے والی م مخلوق کو بھی میں نہیں منا پاتا فوراں اپنے دکھ بھول کر خوش ہو جانے والی ناکیس الاکل کو خوش نہیں کر پاتا میں نے ایک مرتبہ باتوں باتوں میں اسے کہا کہ عورتیں تو ناکیس الاکل ہوتی ہیں اس نے بڑے رسان سے جواب دیا تھا اگر کامل الاکل بھی ہوتی تو پھر بھی گھر چلانے کے لیے انہیں ناکیس الاکل بننا پڑتا میں سوچ میں پڑ گیا کہ ہم نے عورت کو باوجود اس کی عالی تعلیم کے کس ڈگر پر سوچنے پر مجبور کر دیا ہے یعن کمپرومائز اسے ہی کرنا ہے مرد بڑی اس ذمہ ہے قربانی وہی دے گی مرد بڑی اس ذمہ ہے بیمار ہونے کے باوجود سب کی خدمت اس کا فرد ہے مرد بڑی اس ذمہ ہے اس حساب سے تو وہ کامل الاکل اور ہم ناکیس الاکل ہوئے نا جو عورت کا مقام اور متبہ اس کے جذبات بھی نہیں سمجھ باتے لیکن کیا کریں بڑوں سے یہی جو سنتے آئے ہیں کہ عورت ناکیس الاکل ہے